موسیقی ایک بات یاد رکھنا اگر تمہاری بیٹی کی وجہ سے میرے خاندان کی خوشیوں پر ذراستی بھی آن چاہی تو اس کے نتائج کی ذمہ دار تمہاری بیٹی ہوگی اس کو صرف دھمکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا یاسم بیٹی میں کچھ لی گیا چلو 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 میں مجھے کیس گناہ کیوں خزا دوری میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تم ان کو لے کے کہاں سے آگئے میری پہن کو گھر سے نکالنے کی تیری ہمت کیا سے ہوئی آپ کی دور ٹھیک ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہوں میں؟ پھر آپ رات بکھانے پہ کیوں نہیں آئیں؟ آج صبح بھی ناشتا نہیں کیا آپ نے کوئی اور بات ہے؟ حیرت ہے میرے بیٹے کو اپنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے یہ تو خیال نہیں آتا کہ اس کے فیصلوں کا اثر اس کی ماں پر کیا ہوگا؟ پس یہ فکر ہے کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ اگر میرے کسی فیصلے سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اس کے لئے میں معافی مانگ لیتا ہوں لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کس بات کی وجہ سے شہران کیا تم نے اپنی بیوی کے کہنے سے اپنی ہونے والی اولاد کو اس دنیا میں نہ لانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ آپ صبح صبح یہاں سب خیال یہ تو ہے اب تک تو خیریت ہے بیٹا آگے رہے نہ رہے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں میں سمجھیں نہیں ایسی لڑکی ہوتی لڑکیوں کو جو کچھ زندگی میں چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے محبت کرنے والا شہر ایک ایسی ساز جو بلا وجہ تمہارے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتی دنیا کی ہر آسائش ہے تمہارے پاس بیٹا تو تم ماں بھی بننے والی تو پھر پھر کیوں نہ شکری کر رہی کیوں تم اپنے بچے کی جان لینا چاہتی ہو آپ کی وجہ سے میری وجہ سے جی ہاں آپ کی وجہ سے کیونکہ جسے ہمیشہ خودہ دوری ماں میں لی ہو وہ بھلا خود کیسے مکمل ماں بن سکتے ہیں مجھے اپنے مقابلے وہ لڑکیاں بہت خوش قسمت لگتے ہیں جن کی ماں مر چکی ہوتی ہیں کیونکہ بلا ماں کے جینہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر ماں کے ہوتے مہامتہ کے لیے درستے رہنے عزیت تاک ہوتا ہے جن کی مر چکی ہوتا ہے جن کی مر چکی ہوتا ہے جن کی مر چکی ہوتا ہے میری وجہ سے جن کی مر چکی ہوتا ہے لیکن اس کی سزا اس ننی سی جہن کو مت دو اسے میں سزا ہی تو نہیں دینا چاہتی ہے اسے سزیت سے بچا رہی ہوں جو چھو میں نے سی ہی عفشی اب پلیز مجھے اس بات کے لیے لیکچر مر بھیجیے گا کہ ماں کیسی ہونی چاہیے کیونکہ خدرت نے آپ کو تو ماں بننے کا حق دیا مگر آپ ماں بننے میں ناکام رہیں میں کیا بتاتا اور کیسے عفشی نے جب پہلی بار مجھے بات کہی تو مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ واقعی یہ چاہتی ہے میں نے اسے سمجھانے کی اور منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور تم اس کی اتنے غلط فیصلے میں ساتھ دینے کیلئے راضی ہو گئے نہیں میں راضی نہیں ہوا بس خاموش ہو گئے کیوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا ایدر کی اتروجہ اپنا فیصلہ نہیں بتلے گی کیا دنیا اتروجہ یکیل یکیل جلو Claro جلو 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 یھے لیٹا وقت گر ش efectون موسیقی 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 تو ایسا ہی چاہتی تھی اسی لیے ایسا ہوا آپ ان سب کا ذمہ دار افشین کو کیسے ٹھہرا سکتی سیڑھیوں سے گننے کی وجہ اسے ہوا ہے بھابی لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ افشین ایسا ہی چاہ رہی تھی یہ سمجھدار خاتون ہونے کے باوجود آپ کوئی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ ساتھ چاہتوں سے مشروع نہیں ہوتے تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں کل تک تو میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہی تھی لیکن تمہاری بیٹی نے جس طرح ہمیں بیواکوف بنایا ہے نا مجھے اپنی سمجھداری پہ شک ہونے لگا ہے ایک بات تم یاد رکھنا تمہاری بیٹی نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کی اسے کبھی بھی مافی نہیں ملے گی موسیقی موسیقی رشید بھائی نے ہماری وجہ سے امیدhn辦法 کے ساتھ جو اس لحق کیا ہے سااری سندگی یاد رکھی دکھ ہوا ہوگا اسے خلطی ہے ان کیوں کیا کر سکتوں خلطی کسی کی بھی ہو لیکن یارت کبھی نہیں چاہے گی اس کا شاہر اس کے سامنے کسی اور سے ہم دردے کریں اب یہ ان کی سوچ ہے میں ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں مسکان ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم حمیدہ بانوں کو کوئی موقع نہ دیں کوئی ایسی بات نہ ہو گھر میں جس وجہ سے وہ ہمیں اس گھر سے نکال میرے پاس اس گھر کے سوا اور کوئی چھت میں یہ رہنے کو ٹھیک ہے احتیاط کریں گے کیا ہوا ہے جب کل ہمیں گھر سے نکالا تھا اس وقت تک مہجبین نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا ہمارے جانے کے بعد زاہر ہے وہ نہیں کھائے گی جب سے واپس آئے میں نے اسے کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس کا مطلب ہے مہجبین کل سے اب تک بھوکی ہے میں اینڈا اور پراتھا اس کو منا کے دیکھیں گا نہیں 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 امی آپ کا جانا بلکل نہ سمیہا بیٹھیں بیٹھیں آپ نہیں جائے اس گھر پہلے مجھے بتایا کہ وہ موکی ہے میرے ممتہ کو تڑپایا اور آپ مجھے منا کر رہی ہیں اس کو کھانا نہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے امی میں آپ کو وہاں جانے کے لیے منا کر رہی ہوں بس کھانا دینے کے لیے نہیں منا کر رہی ایک ہی بات ایک بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنے بدلے ہاظ لوگ ہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا کام کا چھوڑ کے اگر انہوں نے آپ کو مہجبین کے پاس دیکھا نا لا وجہ کچھ کہہ دیں گے آپ کو برا لگ جائے گا جب تم جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے وہ جب تو سہنے کی عادت ہو گئی ہمیں اچھے پیڑ کیا تو اس وقت میں تمہیں صرف ہمارا خیال ہے کیونکہ اب میری عباس آپ لوگوں کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے آپ کھانا بنا دیجئے گا میں کھلا دوں گے جا کے مہجبین واہ وی امہ تمہارے تو بڑے مزے آ رہے ہیں گھر میں نوکروں کی فوج جمع کی بھی ہے واہ بھئی واہ شہران کیا آپ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرو گئے کیا تمہیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب میں نے جان پوچھ کر کیا ہے تمہارے سوال کا جواب ہاں میں ہے کتے بے ہس ہیں آپ لوگ کرامت بھی مجھ پہ ٹوٹی ہے اور مجرم بھی مجھے دھرایا جا رہے ہیں تمہارے مگر مچ کے آنسو مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتے میں پہلے ہی سہی سب جانتی ہوں سنا سب کچھ سننے کے بعد بھی تم کچھ نہیں کہو گئے ماما پلیز خود کو سنبھالا بس اب مان لیجئے کہ ایک خوشی ہمارے نصیب میں نہیں تھی مان لینا کیا اتنا آسان ہوتے ماننے یا ماننے سب کیا فرق پڑتا میرا مان تو ایسے بھی ٹھوٹ چکا موسیقی 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 ایک تو تمہاری بیٹی نے اپنا اور ان بیچاروں کا نقصان کیا اوپر سے تم کیا چاہتی ہو کہ وہ اس کی نظر ہوتا رہے ہیں کھر یہ عام لڑکیوں کی طرح فون کر کے سسار والوں کو شکایتیں کیوں کرتی ہیں تم سے ماں ہوں میں اس کی مجھ سے دل کی بات نہیں کہے گی تو کسے کہے گی جب تک یہاں تھی تب تک تو اسے یاد نہیں تھا اب دور جا کے اسے یاد آ گیا کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے عشتوں کے عام میں دو جا کری ہوتی حالیل یہ تم ماں بیٹی کا افس کا معاملہ ہے بینک کیوں بیچ میں پڑھوں میری ایک بات کران کھول کے سنڈو یہ کھانا لے جانے تک تو ٹھیک ہے پر ایسا نہ ہو کہ ہم دردی میں تم اسے اٹھا کر گھر لے آؤ فکر نہیں کر رہے ہم وہ کبھی نہیں آئے گی ہوں مجھاروں نماز پڑھنے ہیں موسیقی 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 مجبین ناشتہ نپکے رہا ہوں تمہارے لئے موسیقی موسکان میں نے ناشتہ کر لیا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے جس کی زمیتار تم تو نہیں ہے یہ نظری کیوں نہیں ملا رہے ہیں مارجبین موسیقی اس کان میری آنکھوں کے سامنے میری گھر والوں کو ذریل کر کے بیزدک کر کے اس کھر سے نکالا گیا میں کچھ نہیں کر پائیں تم سوچ نہیں سکتی ہو کہ میرے دل پہ اس بات کا کتنا بوجھ ہے موسیقی جو اب برداشت بھی نہیں ہو رہا موسیقی اس کان تم لوگ مجھے معاف کر تو پلیس شاید یہ بوش تھوڑا سا کم ہو جائے جو تم چاہتی تھی وہ تو تم نے کھیا نہیں لیکن وہ ضرور کر لیا جو ہم نے کبھی سوچا نہیں موسیقی تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے نا صرف اس لئے کیونکہ ہم نے نہیں کھایا موسیقی پتہ نہیں امی نے کونسی دعائیں مانگی تھی کونسی منتیں مانگی تھی جو انہیں ایسی بیٹی میں اور ہمیں ایسی بہر میں کچھ نصیب تو ہم لوگ ہیں جو تم ہمارے خاندان میں پیدا ہوئی ہو اچھا کچھ کھا لو میں لے کے رہا وہ تھوڑا سکھانا ہے تم نے کھایا میں لے کر آتا ہوں دونوں مل کے کھائیں ٹھیک ہے گنڈی کی وجہ سے لوگ باڈی پر افیکٹ پڑھا ہے جس کی وجہ سے پریگننسی افیکٹ ہوئی ہے سوری بیبی اس نوم آرہ تم یہاں تم یہاں کیوں آئی ہو، جوزہ کے آرام کرو تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو شران بس ایسی اگر تم مجھے یہ اقین دلانے آئی ہو کہ تمہیں میری بہت فکر ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سوال کچھ بھی بولوں کہ تم مجھ پہ اقین نہیں کرو گے تم جاؤ جا کے ریس کو مجھے اس وقت رام سے زیادہ تمہاری یقین کی ضرورت ہے بھولو یقین کرتے ہو مجھ پہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا یہی ارزو ہے یہی ہے تم انہاں کہ نہ دور جاؤ کہیں ستم مجھے کو ہلیک گوارا ہے لیکن جدوئے گوارا نہیں شکریہ اچھ سلاماں بھیک بھبا جتی روہ میرے بھیک اممہ چل یہاں سے تو تو اپنی اممہ کو بھولی گئی اوو اممہ تو تو جیسے روز مجھے کال کرتی ہے اب یہ یہ شکریش کے ایتے بھاد میں کرنا پیلے اپنی بھابی سے تو مل اپ 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 پر ملے آئی ہوں ماجبین اچسک نا اپ نین سے مل بھائی 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 تو بڑی خوبصورت ہے لے بھائی بیوی کس کی ہے اچھا اب ایک زیادہ اترانے کی جرورت نہیں ہے ہم نے پسند کی جو اس گھر کی یہ وہو بنی اور تیری جورو چمچو چل بھائی تو خوش ہو جا بس ارے کیا بات ہے بھائی اس گھر میں ایک لوٹے داماد کا تعرف کرانے کا رواج ختم ہو گیا گیا ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میجے بھی یہ خالدے اس گھر کا داماد اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام واہ بھائی امہ تمہارے تو بڑے مزے آ رہے ہیں گھر میں نوکروں کی فوج جما کی ہوئی ہے واہ بھائی واہ یہ نوکر نہیں ہے تو پھر کون ہے یہ ارے بتاؤ نہ بہو داماد کو داماد جاننا چاہتے ہیں یہ میری امی اور میری بہنیں ہیں تو بھائی یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ممانی کے ساسونے کا انساز اتنا کبھی نہیں ہوا اتنا ہاتھ ہو رہا ہے اور شہران شہران نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دے گا مگر اس نے تو زندگی کے پہلے موڑ پر ہی مجھا اکیلہ چھوڑ دیا اور اس اکیلی پن کا ذمہ دار کون ہے آپ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں یہ کچھ اس بارے میں کہنا نہیں چاہتی تو ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے چل کر کھانا دھالو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا ایک ماں کی بیبسی یہ ہے کہ اس کی مامتہ سچی ہوتی ہے لیکن اولاق کے معاملات میں سچ بولنے کا حوصلہ نہیں ہوتا میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں کیسے جھوٹ بول رہی ہو تم ماں ہوں میں تمہاری تمہارا سچ اور جھوٹ اچھی ترہ جانتی کوئی حادثہ نہیں تھا اب اوشن کرائے نا تمہیں کروائے ہیں کی بھئی ارے بتا نا دامات جی کیا پوچھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ جہیز میں فرنیچر لاتے ہیں بابی تم اپنا خاندان لے آئیں لو بھلا بتاؤ کیسا وقت آ گیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مفت کی روٹیاں بھی توڑیں اور کوئی ان سے کچھ کہے بھی نہ اچھا اب اگر تیرے کلیجے میں تھنڈک پڑ گئی ہونا تو جا کے چاہے کا انتظام کر مجھے جروری کام سے جانا ہے چوٹی بھائی دیکھو تمہاری ماں بہنے تو نکلنی پتلی گلی سے موقع دیکھ کے اب تو ہی جا جا کے چاہے پانی کا بندوبست کر ان دونوں کے لیے چل جا آجا آجا تمب fingertips آجا جا آجا 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 مไดe مacterی کیوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیا یعنی کوئی دھوکہ نہیں دیا جھوڑ مت بولو اگر ہزار بار بھی پوچھو گے تو میرا سچ یہ ہی ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا موسیقی یہی سمجھ کر مجھے خوش کردے کہ تُو اس گھر کے لوگوں کا احسان تار رہی ہے اچھا محقہ ہے امہ اور شما بھی نہیں ہے گھر پر اتنا شرمہ کیوں رہی ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے ہم کوئی داغ ہیں جسے سب چھپانا چاہتے ہیں اور آج ماجبین آپی بھی ان سب بھی شامل ہو گئی ہماری مجبوریاں اپنی جگہ ہیں ریبا لیکن یہ بات کوئی فخر والی نہیں ہے کہ ایک لڑکی کے گھر والے اس کے سوشال میں آکے سب بیٹھ گئے آپ بھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل نومل بات نہیں ہے مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ماجبین آپی نے سوال کرنے والے کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ہم یہاں کیوں اور کن حالات میں رہ رہے ہیں تو تمہیں لگتا ہے وہ سمجھاتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں نہیں مگر تم یہ ساری باتیں اس لئے کر رہی ہو ریبا کیونکہ تم نے تو ابھی تک سوشال دیکھا ہی نہیں ہے ایک بار جاؤ گی نا سوشال سب سمجھ آ جائے گا کہ ماجبین کی کیا کیا مجبوریاں ہیں ایک بات اور ریبا میں دنیا کی ہر مشکل ہر تکلیف سہ سکتی ہوں میرے بیٹیاں آپس میں بدکوانو یہ نہیں سہ سکتی یہ تکلیف میرے لیے زندگی کی ہر تکلیف سے بڑھے نہیں امی میرے دل میں مہجبین آپی کے لئے کوئی بات نہیں ہے سچ میں جب آج تک میں نے اس رشتے میں کوئی بیمانی نہیں کی تو تم نے کیوں کی بولو شکران مر گیا شہران تم نے مارا ہے خود کو سنبھالو شہران کیسے سنبھالو دیکھو بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے واہ یہ بھی کمحال ہے اس سے پوچھ لے کے بچائے کہ مجھ پر کیا بیٹھ رہی ہے ایک کے بعد ایک کر کر الزام لگایا جا رہا ہے مجھ پر اور آپ دونوں آپ دونوں تو یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ دکھوں کا پہاڑ بس آپ لوگوں کے اوپر ٹوٹا ہے میرا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے خبردار خبردار جو میری ماں کو تم ہم دونوں کے بیچ میں لائی کیوں نہ گسیدوں کیوں نہ گسیدوں انہیں انہیں چاہیے کہ تمہیں سمجھائیں کہ تم میرا ساتھ دو لیکن نہیں یہاں کھڑے ہو کر آپ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ سمحالو خود کو کیا چاہتی ہو تم کہ تم میرے بیٹے کو بکھیر دو توڑ دو اور میں اسے سنبھالوں بھی نہ ہم یہ ڈرامے بازی بند کریں چین یہ تو پہلے دن سے ہی نہیں چاہتیں کہ ہمارا رشتہ بند افشین اپنی بکواز بند کرو اس لیے آج جب انہیں موقع مل رہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ ہمیں الگ کروانا چاہتیں الگ تو ایسے بھی ہم ہو گئے ہیں ابھی ہی میں صرف اپنی برداشت کا انتیان لے رہا ہوں اور جس دن یہ برداشت ختم ہو گئی نا تو اس دن اس دن کیا چاند ہو بتاؤ نا اس دن کیا کیا اس دن اس دن میں تمہیں اس سے اٹھا کر باہر پھیک دوں گا کیا کہا تم نے میں کوئی چیز ہوں جسے اٹھا کر تم گھر سے باہر پھیک ہو گئے میرا گرے باند چھوڑو ورنہ بہت برا ہوگا تم لوگ مجھے جس طرح مجرم بنا کر رکھا ہے نا یہاں پر ایک کے بعد ایک الزام لگا رہے ہو اس سے بھی برا کیا کچھ ہو سکتا ہے شہران میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرا گرے باند چھوڑو تمہیں بڑا غرور ہے نا اپنے حق پہ تو آج میں تم سے تمہارا حق چھینٹا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہارا نہیں تیرے واستے ہیں میرے یہ وفائیں دلاؤں میں کسے تھی یہ سن لے میری خاموشی کیا تجھ سے کہے میں چاہوں یہ ہی ہے دم ہر ان دم کی تم ساتھ میرے رہی جن seed میں ساتھ pronto دن ہر اندیں ہر اندین یہ لیجے بھائی پانی ہے یہ کیا کھٹی آرکت ہے قربان چاہوں تیری ساتھ کی پیان اتنی بھولی ہے نہیں جتنی بندنے کا ناٹک کر رہی ہے ان گھر والوں کے نا ہم پہ بہت احسانات ہے اور تم خوش قسمت ہو کہ تم ڈاماد ہو ان کے ورنہ 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 پہ حشر کرتی تمہارا کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے اگر تو اتنی شریف ہوتی نا تو یوں اپنی عزت گوا کر نہیں پیٹھی ہوتی زیادہ احران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب بھی ساس کی مہربانی سے یہاں آتے ہی تیرے ساری سٹوریاں پتہ چل گئی تھی مجھے اٹھو 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 راستہ چھوڑا نہیں چھوڑا تو کیا کر لے گی ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تمہارا کیا رشتہ ہے ہمارے محسنوں کے ساتھ چل یہی سمجھ کر مجھے خوش کر دے کہ تُو اس گھر کے لوگوں کا احسان تار رہی ہے اچھا موقع ہے امہ اور شما بھی نہیں ہے گھر پر اتنا شرمہ کیوں رہی ہے گا تیار گھر میری بیٹی کی زندگی برپاد کر کے تم نے اپنا انتقام لے لیا اب تو تمہارے دل کو سکون آگیا ہوگا مجھ پر تو کوئی الزام لگانے کی کوشش بھی مت کرنا آج جو کچھ ہوا صرف اور صرف تمہاری بیٹی اس کی ذمہ دار ہے مجھ پر اور میرے بیٹے کو اس کا ذمہ دار ٹہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بھول گئی تھی میں سامب کی اولاد سپولہ ہوتی آج تمہارے بیٹے نے مجھے وہ بات یاد دلاتی یہ گالی تم نے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں دیئے یہ تم نے اپنے مرموم بھائی کو دیئے ہو سکتا یہ گالی میں اپنے بھائی کو نہیں کسی اور کو دے رہی پاکواس بند کرو نفیسہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہاں اس بات کی کوئی گھارنٹی نہیں ہے کہ میں کب تک چھپ رہوں گی سوچو سوچو جب تمہارے بیٹے کو اپنی ماں کی ماضی کے بارے میں پتہ چکے گا تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں اسے اپنے وجود اور تمہارے کردار کو لے کر کتنے سوالات ہوں گے کیا جب آپ دھوگی ہے سری تم ایسا کچھ بھی نہیں کروگی جس طرح تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کچھ کر سکتی موسیقی 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 من میں حالات سے مجبور ضرور ہو آنکہیں کمزور نہیں ہوں موسیقی اری تیری اتنی جنت کے سے ہوئی تم میرے دامات پر ہاتھ اٹھائے ہیں کیا بول رہی ہیں آپ جانتے نہیں ہوں وہوں نے مرے ساتھ چیا کرنے کی کوشش کی ہے مجھے جاننا بھی نہیں ہے میں اپنے دامات کی سرافت سے اچھی طرح واقف ہوں اور تیری بے سرمی سے بھی بہت زیادتے کے رہے ہیں میرے پر آنٹیوں سے بات کیجئے اچھا اب تو مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہیں کیا سلوک کر رہی ہیں میرے میٹی کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کر رہی ہیں جانور نہیں ہے لیکن جانوروں کی طرح ادھر ادھر مو تو مارتی پھرتی ہے نا اپنی بکواس بند کرو خبردار میری بیٹی کے مطلق ایک لڑک بھی بولا تو اگر 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 تیری ماں گیا بھنگ پی کے آئی ہیں میری اممار شای سے بات کر رہی ہیں میری بڑک ہم آپ پہلے م May�무�اد شایسے کی یا میری بڑک اس کے نیجے گھڑیا ہی ہے تو سمجھا دے تو اچھا رائے گا اگر میں نے سمجھا ہے نا تکلیف ہو جائے گی ان کو کیا میں چاہتا نہیں ہوں آج تک میری بیٹی کو جس نے جو کہا میں نے چپ پر کے خاموشی سے تحمل سے سب سا لیکن اب نہیں خبردار میری بیٹی کے متعلق کسی نے ایک لوگ بولا تو بھو بن کر اپنا اپنی اوقات میں رہے اتنی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں اور آپ میری امی سے اس طرح بات نہیں کر سکتی مسکان خاموش رہو اب ایک لفظ بھی تمہارے موز سے نہ نکلیں پہلی بات تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے موسیقی 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 موسیقی